جارہ اے تکبیر چانِ مصطفیٰ پروگرامِ مصطفیٰ اندظامِ مصطفیٰ شرافتِ مصطفیٰ شداقتِ مصطفیٰ خاصافِ مصطفیٰ کمالِ مصطفیٰ جمالِ مصطفیٰ جارہ اے تکبیر مالانہ محمد علیات بھومن صاحب مالانہ محمد علیات بھومن صاحب مالانہ محمد علیات بھومن صاحب جارہ اے تکبیر امامِ اہلِ سلط بقرِ اہلِ سلط مجاہدِ اہلِ سلط علماءِ تیوبن جارہ اے تکبیر مالانہ محمد علیات بھومن صاحب الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل وليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مزل له ومن يظلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزیز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحیم فان تولو فقل حسبي اللہ لا اله الا اللہ لا اله الا اللہ وعليه توکلت وهو رب العرش العزیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لَوْ كَانَ مُوسَى حَيَّا لَمَا بَسِعَهُ إِلَّا اتِّبَاعِ يَا رَبِّ سَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدَا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ هُوَ الْحَبِيبُ الَّذِي تُرْجَى شَفَاعَتُهُ لِكُلِّ هَوْلٍ مِّنَ الْأَهْوَالِ مُقْتَحِمِي اللہم سلِعَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا سَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمِ إِنَّكَ حَبِيدٌ مَّجِيدٌ اللہم مبارک على محمدٍ وعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ قَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَبِيدٌ مَّجِيدٌ میرے نہائیت واجب الاحترام بزرگو مسلق آل سنت والجماعت سے تاوق رکھنے والے غیوط نوجوان دوستوں اور بھائیو مجھے اس بات کا بخوبی احساس ہے آپ حضرات کافی دیر سے مختلف علماء کرام کے بیانات سماعت فرما رہے ہو میں انشاءاللہ والعزیز طویل گفتگو کرنے کی بجائے اپنی گفتگو مختصر جامع مگر مدلل کروں گا میں آپ حضرات کی طویل بیٹھنے کا بھی احساس کرتا ہوں اور آپ کے ساتھ اپنی تھکاوٹ کا بھی احساس کرتا ہوں میں کوشش کروں گا آپ حضرات کو بجائے تھکائے اور آپ حضرات کو بغیر الجن میں ڈانے کے دلائل کے ساتھ وہ موقف بیان کروں جو آپ نے اشتہارات پڑھا ہے ان دو عنوانوں میں مناسبت کیا ہے یہ مناسبت سمجھنے سے پہلے آپ حضرات میں ایک بات نہائی توجہ کے ساتھ سمجھنی ہے میں بات سمجھاؤں گا اور انشاءاللہ سمجھانے کی بھرپور کوشش کروں گا اگر آپ حضرات معمولی سی توجہ عطا فرمائیں گے تو میں اپنے موقف کو دلائل کے ساتھ آپ کے دماغ میں صرف اتاروں گا نہیں میں انشاءاللہ اپنے موقف کو آپ کے دماغ میں بیوست کر دوں گا اور میں اللہ کی ذات میں بھروسہ کر کے کہتا ہوں اگر آل سنت والجماعت کے مسئلہ کے دلائل آپ حضرات نے توجہ کے ساتھ سمات کر لیے اور آپ نے ان دلائل کو سمجھا اور ان دلائل کو اپنے قلب و دماغ میں محفوظ کر لیا پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہمارے مسلک کا ایک ایک بر کر اپنے مسلک کا دائی بن کر مزان میں نہ اترے آج تک میں یہ بات بڑے واضح لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں ہمیں ججگ اس لیے محسوس ہوئی اپنے موقف اور نظریات کا علم نہیں ججگ اس لیے محسوس ہوئی اپنے موقف پر دلائل کا علم نہیں ہمیں ججگ اس لیے محسوس ہوئی ہمیں بخالف کے دلائل کا جواب نہیں آیا ورنہ کوئی وجہ نہیں آدمی اپنے موقف کو سمجھتا بھی ہو اپنے موقف پر دلائل بھی رکھتا ہو اور باطل کے دلائل کرت کرنا بھی جانتا ہو اور پھر باطل سے پریشان ہو یہ بات میری سمجھ سے معورہ ہے بحمد اللہ تعالیٰ اس پاکستان کی پچانویں فیصد سے زیادہ عبادی پیغمبر کی سنت کو مانتی ہے پچانویں فیصد سے زیادہ عبادی اصحاب پیغمبر کو ایمان سمجھتی ہے پچانویں فیصد سے زیادہ عبادی امام عاصم ابو حریفہ نبر اللہ مرکدہوں کی تقلیف واجب سلج کرتی ہے پھر پریشانی کی وجہ ہر آئے دن کوئی بیدتی پریشان کرے تو تجھے ہر آئے دن ملک پریشان کرے تو تجھے ہر آئے دن کوئی بدماش آدمی حملہ کرے تو تیرے عقید نظریہ پہ پھر تجھے اگر دلائل موجود ہے جنگ کمانا چاہے اگر نظریات تیرے علم میں ہے پھر ججک کا معنی کیا ہے اگر جرد تیرے پاس موجود ہے پھر ججک کا معنی کیا ہے اگر دلائل کی کمی ہے تب بات کر اگر نظریات کے علم نہیں تب بات کر اگر جرد موجود ہے تب بات کر میں بحمد اللہ تعالیٰ رب کی ذات دے حروسہ کر کے گئے تو کم مز کم پاکستان کی سرزمین پہ دلائل کی دنیا میں علماء ایتی و بند سے زیادہ مضبوط کوئی نہیں مدارس کے دنیا میں علماء ایتی و بند سے زیادہ مضبوط کوئی نہیں ہے اور جرد کے دنیا میں علماء ایتی و بند سے زیادہ مضبوط کوئی نہیں ہے قربانی کی دنیا میں علماء ایتی و بند سے زیادہ مضبوط کوئی نہیں ہے پھر عجیب بات یہ ہے کہ جو پر ستر پڑھتا ہے وہ بھوم تجھ پہ مانتا ہے کبھی نبو فت کا نام لے کے الزام تجھ پہ کبھی اصحابِ پیغمبر کا نام لے گے الزام توجھ پہ کبھی عقیدہِ تحوت کا نام لے گے الزام توجھ پہ دلائل تیرے پاس ہے پھر وہ تجھے علم کارتا کیوں ہے یا تو نے اپنے نظریہ پہ دلائل نہیں سیکھے یا دلائل مجود تھے تو نے جرد سے کام نہیں دیا یا جرد مجود تھی مگر بلا وجہ تو نے دشمن قبولنے کا موقع دیا میں کہنا یہ چاہتا ہوں آج ہم اپنے موقع کو دلائل سے سنے موقع کو دلائل سے سنجھے تو جرد کے ساتھ میدان میں نکلے کوئی وجہ نہیں ہے کہ دشمن تیرے سامنے چھار سکے بس یہ دعا کر اللہ تجھے اور مجھے نظریہ پر دلائل بھی دے اور اللہ تجھے اور مجھے جرد اور غیرت بھی دے اللہ دلائل بھی دے اور دلائل کے ساتھ غیرت اور جرد بھی دے اگر دلائل نہیں ہے بات تب بھی نہیں ہے اگر دلائل مجود ہے مگر جرد اور غیرت نہیں ہے بات تب بھی نہیں ہے ورنہ دیوبندیل میں اللہ کی ذات پر بروسہ کر گئے گئے تو جب دیوبند کے اندر سو سال بعد دعلم دیوبند کا جلسہ ملقب ہوا حضرت مولا ابو حسن علی میاں ندوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک مقالعہ پیش کیا اس مقالعے کا مطلب صرف تین لفظیں ابو حسن علی میاں نے عجیب بات کی ہے مجھ سے اکثر اگر کنوجوان آٹوگرافت بانگے تو آٹوگرافت دینا میرا مزاج تو نہیں ہے لیکن میں علی میاں کے دین لفظ نکل کرتا ہو مولا ابو حسن علی میاں ندویر مولا نے فرمایا جو بندیل علم کا نام ہے جو بندیل تقویہ کا نام ہے جو بندیل جہاد کا نام ہے اگر علم نہیں ہے تب بھی دو بندی نہیں ہے اگر عمل نہیں ہے تب بھی دو بندی نہیں ہے اگر جہاد نہیں ہے تب بھی دو بندی نہیں ہے پھر مجھے بتا اگر علم بھی مدود ہو علم کے ساتھ عمل بھی مدود ہو اور جہاد والی غیرت بھی محسوس ہو دو پھر بلا تیرے سامنے ہی اٹھاہ سکتا ہے وہ لیے نا پھر اٹھاہ سکتا ہے یا علم کی کمی ہوگی یا دلائل کی کمی ہوگی اور یا پھر جرت اور ایمانی غیرت کی کمی ہوگی کوئی کمی تو ہوگی نا آج جامع شرفیہ میں ایک میٹنگ تھی وہاں میٹنگ سے باہر نکلے ایک طالب علم مجھے بڑا پریشان ہو کر کے لگا مجھے تعجب ہوا کہ یا اللہ دینی مدرسے کا تاریخ اتنی بڑی عمر اتنے بڑے درجے کا تاریخ اور پریشانی کی وجہ مجھے کہتے ہیں جی ایک غیر مطلط نے مجھے کہا کہ مولانا رفو لیدین پہ وہ اسے بات کرو تو رفو لیدین پہ وہ اسے دلیل مانگی میں نے کہا پھر مجھے کہتے ہیں کوئی دلیل موجود ہے نماز میں رفو لیدین نہ کرنے پر میں نے کہا تجھے دلیل کون سے چاہیے مجھے کہتے ہیں کہ جی وہ کہتے ہیں بخاری شریف سے دلیل دو کہ آپ شریف بخاری سے دلیل دے سکتے ہیں میں نے کہا میرا دوست کونے دلائل تو پڑا ضرور ہے مگر دلائل تو فکرنے کا سلیکہ ترے پاس نہیں تھا ورنہ اس تجھے سے کبھی وہ کام نہ لیتا کہتے ہیں تجھے میں نے کہا جی ہاں اگر اس نے تر سے ترک رفو لیدین پہ بخاری مانگیا ہے ایک کالس کلم اٹھالے اسے کہا میرا بھائی لکھ دے ہم وہ عمل کریں گے جو بخاری میں موجود ہوگا وہ نہیں کریں گے جو بخاری میں موجود نہیں ہوگا پھر تین گتر پہ بخاری کھول لے تین طلاب پہ بخاری کھول لے مغرب کی رماس کے بعد مغرب کی ازان کے بعد دو رفعات نفر پہ بخاری کھول لے دو رکعات پڑھ کے اٹھتے وگر ارے بیخشنے کے لیے اگر ایک رکعات کھڑے ہوتے وگر تو نے جل سے اختلاعات کیا پھر بخاری کھول لے دو ہاتھ کا مسافہ تھا پھر بخاری کھول لے اگر تین دکات بٹر تھے پھر بخاری کھول لے اگر آٹھ کلو میٹر اٹھالیس میل اگر سفر کا مسئلہ تھا پھر بخاری کھول لے اگر نماز توپی پین کے پڑھنے کا مسئلہ تھا بخاری کھول لے اگر پگڑی پین کے نماز پڑھنے کا مسئلہ تھا پھر بخاری کھول لے اگر امین برجات کا مسئلہ تھا بغاری کھول لے امام کے پیچھے قرار کا مسئلہ تھا بغاری کھول لے اگر اجتحاد کا مسئلہ تھا پھر بغاری کھول لے اگر فقہ یعظمت کا مسئلہ تھا پھر بغاری کھول لے ابولیفہ کے شگردوں کا مسئلہ تھا پھر بغاری کھول لے اگر کوفہ پہ جرہ کا مسئلہ ہے پھر بغاری کھول لے اگر وہ دو ہاتھ کے مسافے پہ بہاری کو ہاتھ نہ لگائے اگر تین طلاق کے مسئلے پہ بہاری کو ہاتھ نہ لگائے اگر تین رکعہ گتر کے مسئلے پہ بہاری کو ہاتھ نہ لگائے اگر تراری کے مسئلے پہ بہاری کو ہاتھ نہ لگائے اگر جمعہ کے دن کے دو خطبوں کے مسئلے پہ بہاری بھی ہاتھ نہ لگائے اگر جمعہ کے دن کے دو آزان کے مسئلے پہ بہاری کو ہاتھ نہ لگائے اگر وہ مدتِ مسافتِ سفر پہ بہاری کو ہاتھ نہ لگائے پھر سمجھے چچل سے کام لیا پھر دھوکے سے کام لیا میں آج بھی کہتو اگر تو غیر مقلد یہاں پہ مجھو دو مجھے تم لکھ دو نفل یدین کے مسئلے پہ بہاری چون پڑھ لے وقیہ مسائل پہ بہاری میں پڑھ لوں گا اور میں تارے کے ساتھ جاتھ دو اگر دوہات کا مسافے کا مسئلہ ہوگا بہاری تیرے ساتھ نہیں ہے اگر منگی ست نواز کا مسئلہ ہے بہاری تیرے ساتھ نہیں ہے اگر دین دکات گتر کا مسئلہ ہے بہاری تیرے ساتھ نہیں ہے اگر امام کے پیچھے قراب کا مسئلہ ہے بہاری تیرے ساتھ نہیں ہے اگر مختبی کے لئے کامین برچان کا مسئلہ ہے بہاری تیرے ساتھ نہیں ہے اگر دین طلاق کا مسئلہ ہے بہاری تیرے ساتھ نہیں ہے اگر رفع لتین کا مسئلہ ہے بہاری تیرے ساتھ نہیں ہے اللہ 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 سبجھو ہے کہنا بخاری تیرے ساتھ بلانتبہ سکونا بخاری تیرے ساتھ بخاری تیرے ساتھ نہیں گفتگو آپ نے نہیں کرنی گفتگو تو میں نے کرنی ہے نا بھئی گفتگو تو عدالت میں وکیل کا کام ہے آپ کا کام تو نہیں ہے آپ پریشان کیوں ہے اگر آدمی کا وکیل تگڑا ہو آدمی کبھی عدالت میں پریشان نہیں ہوتا تم اپنے وکلا پر اتواد تکرولا تمہیں کبھی بائیوں سے نہیں ہوگی ارشانتا وہ مجھے نوجوان کے لگا وہ جی بخاری میں میں نے کہا ہاں پہلے ان سے لکھوانے تمام مسائل میں بخاری تبچھو رہنا لیکن تمام مسائل میں بخاری تجھے غیر مقلد لکھ کر نہیں دے گا فجہ وہ پس کے پچھنے پہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ پہلا کلمہ بخاری میں نہیں ملنا اس نے ایک ارکاد نماز پڑھنی ہے بخاری میں نہیں ملنے وہ غزان کے کلمات کیسا ہے بخاری پہ نہیں ملنا سجدے کی حکوم مکمل مسائل بخاری تک میں وجود نہیں ہے پھر وہ کبھی بخاری کو ہاتھ نہیں لگائے گا کہتے اگر وہ لکھ دے میں نے کہا وہ نہیں لکھ کر دے گا کہتے کہ اگر میں نے کہا اگر ملگر کو چھوڑ دے غیر مقلد کا مولوی زیر کا پیالہ پی کے مر سکتا ہے مگر لکھ کر نہیں دے سکتا میں بخاری کے مسئلے سارے مال لگا لکھوانا تیرا کام ہے اور تیرے موقع پر ملازنہ کرنا تیرے مقیل کا کام ہے وہ تجھے لکھ کر نہیں دے گا مجھے کہتے اگر لکھ دے میں نے کہا پہلی بات کو لکھ کر نہیں دے گا رفن جدہیل میں شور کرے گا مگر وہ تجھے لکھ کر نہیں دے گا میں نے کہا بچا میں نے کہا یار بچا کو چھوڑ دے اگر وہ لکھ دے میں نے کہا چلیے میں آج تمہاری مسجد رہے ایک اعلان کر کے جا رہو اگر غیر مقلد یہاں پہ موجود ہو مجھے چیتر اب لکھے لیکن میں رب کی ذات پہ بروسہ کر گئے تو وہ چیتر آج بھی نہیں لکھے گا وہ چیتر کل بھی نہیں لکھے گا وہ تجھے وسوسہ ضرور دے گا لیکن تیرے آدم کے قدموں کے قریب بھی نہیں گزرے گا کہتے جی کیا میں نے کہا غیر مقلد سے کہا دو ایک عمل میرا ہنسی کا ہے ایک عمل تیرا غیر مقلد کا ہے رفو لیدین کے مسئلے پہ میرا اور تیرا عمل الگ الگ ہے ہنفی کا عمل یہ ہے جب نماز شروع کرنے لگے تو شروع میں رفو لیدین بلند واسیات کو اٹھا لینے اس کے علاوہ پوری نماز میں رفو لیدین نہیں کرنا میرے ذمہ دلیل میرے پورے عمل کے وطابق ہوگی میرے ذمہ دلیل تیرے عمل کے وطابق ہوگی کیا معنی؟ تیرے ذمہ یہ تھا نماز میں اٹھائیس مقامات بجھو تھے تو دس مقامات رفو لیدین کرتا ہے مگر اٹھائی مقامات پہ نہیں کرتا مقامات گنوانا شروع کرو ہماری سنی قوم اٹھائیس مقامات ہی کو نہیں جانتی گنوانا شروع کرو اس کو گنتی نہیں آئی آپ آج گنو نماز کی چار رکھتے کتنی رکھتے؟ چار قاتل میں چار قیام ہے نا بولیے نا اور رکوب سجدے یاد رکھنا چار قاتل والی نماز میں قیام رکوب سجدے اب دیکھنا اٹھائیس کیسے بنتے ہیں چار قیام ہر قیام کے شروع میں اللہ اکبر کتنے ہوگے؟ بولیے نا ہر قاتل کے شروع میں ہاتھ اٹھایا تو کتنے ہوگے؟ رکوب جاتے وقت رکوب سے اٹھتے وقت ہاتھ اور چار اور سجدے ہی اتنے ہیں ہاتھ آج سجدے سجدے میں جاتے سجدے سے اٹھتے کتنے بنے؟ سولہ سولہ اور بارہ اٹھائیس ہوگے کے لئے؟ بولیے نا اور گنتی تو یاد کر لو نا ہم مولویوں کو دلوک انبار سمجھتے ہیں تو اپنے لکھو تو گنتی یاد کر لو نا اگر چار قاتل والی نماز ہو قیام کتنے؟ بولیے نا قیام کتنے؟ رکوب کتنے؟ سجدے کتنے؟ تو ہر قیام کے شروع میں رفول یدین کرو گے تو چار بن گے نا رکوب جاتے اٹھتے کرو گے تو آٹھ اور چار بارہ بن گے نا بار آٹھ سجدوں میں جاتے اٹھتے کرو گے تو سولہ بن گے نا سولہ کو بارہ سے جمع کرو گے اٹھائیس بن گے نا اب توجہ لکھنا نماز میں اٹھائیس مقامات بجود ہیں میرا انفی کا عمل یہ ہے ہم شروع میں رفول یدین کرتے ہیں باقی پوری نماز میں رفول یدین نہیں کرتے لیکن غیر مقلل اٹھائیس مقامات میں دس مقام پہ کرتا ہے اٹھارہ مقامات پہ نہیں کرتا توجہ رکھنا اگر چار رکعات والی نماز ہے غیر مقلل پہلی رکعات کے شروع میں رفو لیدین کرے گا پھر رکعوں میں جائے گا تو کرے گا رکعوں شرٹے گا تو کرے گا یہ دوسری رکعات کے رکعوں میں جائے گا تو کرے گا تیسری کے رکعوں میں جائے گا پھر کرے گا چوتھی میں جائے گا پھر کرے گا یہ چار رکوں کرتا ہے رکوں جاتے رفل یدین رکوں سے اٹھتے رفل یدین لیکن پہلی رکار کے شروع میں رفل یدین کیا پھر دوسری رکار کے لئے اٹھا رفل یدین نے کیا جب تیسری کے لئے اٹھا پھر رفل یدین اس نے کیا ہے لیکن جب چوتری کے لئے اٹھا پھر رفل یدین نے کرتا اس نے دس مقامات میں کیا چار رکوں کیے تو جاتے وقت رفل یدین کیا پھر رکوں سے اٹھا ہے تو پھر رفض یدین کیا چار رکوع میں جاتے اٹھتے رگل آٹھ مقام بن گے پہلی رکعات کے شروع میں اور تیسری کے شروع میں کتنے بن گے ان کی یاد رکھ لوگیں کبھی لوگ سنتے ہیں برباد میں بھول جاتے ہیں میں رٹا اس لئے کہ یاد رکھ لینا کل مقامات چار رکعات والی نماز میں کتنے بنے بولیے نا کتنے بنے اٹھائی اٹھائیس مقامات میں سے غیر مخلط دس مقامات تکلتا ہے اٹھارہ مقامات میں دس مقامات تکلتا ہے اٹھارہ مقامات میں اٹھارہ جمع دس اٹھائیس بن گے یہ مقامات تو یاد رکھ لوگے نا توجہ لگنا میں تمہیں اس لئے کہتا ہوں غیر مقلط بخاری اٹھا کے لائے وہ تجھے دھوکہ نہیں دے سکتا تجھے دلیل تو معلوم ہونا وہ بخاری اٹھا کر لائے تجھے دھوکہ نہیں دے سکتا تیرے سامنے پورا عمل تو ہونا اب حنفی کا عمل یہ ہے کہ شروع میں رفو لیدین کرے گے باقی پوری نماز میں نہیں کرے گے غیر مقلط کا عمل یہ ہے دس مقامات میں کریں گے اٹھارہ مقامات میں نہیں کریں گے آؤ غیر مقلط حنفیت کے وکیل کا چیلنس لو جا رفو لیدین میں کرتا ہو وہاں کرنے کا ذکر ہوگا جا نہیں کرتا وہاں نہ کرنے کا ذکر ہوگا جن مقامات میں تو کرتا ہے وہاں کرنے کا ذکر ہو جہاں تو نہیں کرتا وہاں نہ کرنے کا ذکر ہو توجہ کرنا رفع جدیل میں پورا عمل یہ ہے جہاں کرتا وہاں کرنے کا ذکر ہو جہاں نہیں کرتا وہاں نہ کرنے کا ذکر ہو میں مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے اگر تم سے پوچھے عقیدہ توحید کسے کہتے ہیں عقیدہ توحید کا معنی یہ نہیں ہے اللہ ایک ہے عقیدہ توحید کا معنی یہ ہے ایک اللہ کو مان لے باقی علاقی نفی کر دے اب اگر تم سے پوچھے بھئی دلیل دو تم دلیل میں یہ نہیں پیش کروگے اللہ ایک ہے یہ تم آیت پیش نہیں کروگے بچا تمہیں پیش اس آیت تو کرنا ہے جس میں ایک اللہ کے دحید کا اثبات ہو اور ماں سوارک کی نفی ہو پھر دلیل میں تم پڑے گا فالم انہو لا الہ الا اللہ اس میں ایک اللہ کے وجود کا اثبات ہے اور خدا کے علاوہ جھوٹے علاقی نفی وجود ہے لیکن تو آؤ میرے ذمہ ایسی حدیث ہے میں ایک مقام پہ کرتا ہو وہاں کرنے کا ذکر ہوگا باقی مقامات پہ نہیں کرتا تو نہ کرنے کا ذکر ہوگا تم ایک حدیث پیش کر دو جو تمہارے پورے عمل کے مطابق ہو جا تم نے کیا وہاں کرنے کا ذکر ہو جا تم نے کرتے وہاں نہ کرنے کا ذکر ہو اگر تم غیر مقلت مجھو دو مجھے بخاری کیسے حدیث پیش کر دے نہیں سمجھے مجھے پھر نگر نہ پڑے گا مجھے بات سمجھانے کے لیے پھر بات کرنے پڑتی ہے کیوں میں ساتھ میں تو اکثر گلہ یہ رہتا ہے اگر میں اپنی رفتار میں بیان جاری ہے تو آپ نے کہنا محمد بیان تو بڑا مجھدار تم اگر ہمیں سمجھ جو نہیں آیا پھر میں سمجھانے کے لیے اپنی رفتار پہ کنٹرول کرنے پھر بات کرتا ہوں توجہ رکھنا ہم ایک جگہ پہ رفتار لیدین کرتے ہیں باقی پوری نماز پہ کہو لیے نا باقی پوری نماز پہ غیر مقلد دس مقام پہ کرتا ہے اٹھارہ مقام پہ نہیں کرتا اب پورا عمل کسے گھنگے جہاں کرتے ہیں وہاں کرنے کا ذکر ہو جہاں نہیں کرتے وہاں نہ کرنے کا ذکر ہو غیر مقلدو میرا تمہیں چیرنگ میں تم سے بخاری نہیں مانتا میں تم سے مسلم نہیں مانتا میں تم میں ترز وزی نہیں مانتا ابو دعوت نہیں مانتا ابن مانچا نہیں مانتا میں سیاستہ نہیں مانتا میں سیاستہ کو چھوڑو میں ذکر حدیث میں تم سے صحیح عدیث کا مطالبہ نہیں کرتا تم ایک ضعیب روایت پیش کر دو جو تمہارے پورے عمل کے متعلق ہو تم ایک ضعیب روایت بھی پیش نہیں کر سکتے اور میں صحیح روایت پیش کر سکتا ہو جو میرے عمل کے مطابق ہوگی لوگ گبراتے ہیں جو ان کا عمل B其الی میں ہے میں ان کا پورا عمل B其الی کو چھوڑ دنیا کی کشی کتاب میں موجود نہیں ہے اور تیرا عمل تو تِرمسی میں موجود ہے تیرا عمل تو track میں موجود ہے تیرا عمل تو نسائی میں موجود ہے اے تیرا عمل تو امام B ALL کی کتاب مسلمت عمیسی میں موجود ہے جلائل تینے پاس ہے پریشان بھی تو میں سمجھ گئ�� مولی صاحب حدیث مولی صاحب حدیث آج مولی طارق زمیر دامت برکات ان کے مدر سے حسرین سے ایک استاذ کے فون آیا مجھے کہتا ہے سیالکورٹ سے غیر مقلد آپ کو فون کرے گا میں نے کہا دو نمبر فون آگیا مجھے کہتا ہے یہ مولی پہلے مرد نے بات کی میں نے اس کو تھوڑا سا ڈانتا تو اس نے فون چھوڑ دیا پھر اپنی والدہ اس کا بات تو کر اس کی والدہ نے پہلے کہا جی میرے بیٹے کو عدب نہیں ہے کہ کس عالم سے بات کیسے کرنی ہے آپ نراض رہوں میں ایک مسئلہ پوچھ رہ جاتی ہوں میں نے کہا یہ بتائیں کہتی ہے میرے بیٹے پر جادو کا اثر ہے ہم ایک عامل کے پاس لے کر گئے ہیں اس عامل نے چک کیا تو کہتا ہے جادو ہے پھر اس نے کہا یہ اس کے لیے تعویز لے دو اس کے لیے عمل پڑھنا شروع کر دو اتنے دنوں بعد تمہارا بیٹا ٹھیک ہو جاؤ گا وہ کیونکہ غیر مقلدن تھی نا تو مجھے کہتی ہے یہ جو عامل نے کہا اتنے دنوں بعد ٹھیک ہو گا یہ مولانا شرک نہیں ہے علم غیب کا دعویٰ نہیں ہے میں نے کہا نہیں نہیں علم غیب کا دعویٰ بھی نہیں ہے یہ شرک بھی نہیں ہے مجھے کہنے اس کو کیسے پتا چلا یہ پندرہ دن بعد ٹھیک ہو جاؤ گا میں نے کہا میری بینگ مجھے بتا اگر تمہارے بیٹے کو یرکان ہو اور تم حکیم کے پاس لے کر جاؤ حکیم کہتا ہی میں ایک ماہ کی دوائی دے رہا ہو اگر تم نے پبندی سے دوائی استعمال کی اور تم نے پرہیس کیا ایک ماہ بعد تمہارے بیٹے کا یرکان ٹھیک ہو جائے گا حکیم کی بات مان لے گی کہتی ہے جی مان لو گئی میں نے کہا ان میں نعب نہیں ہے یہ شرک نہیں ہے کہتے اس نے تو دوائی دی ہے نا میں نے کہا عامل نے بھی دوائی دی ہے فرق یہ تھا اس نے دوائی تجھے پڑیا میں بات کے دی ہے اس نے تجھے دوائی میں اللہ کا نام لکھ کے دیا ہے اگر پڑیا سے علاج کیا جا سکتا ہے اللہ کے نام سے علاج نہیں کیا جا سکتا میں نے کہا اگر تمہیں کوئی آدمی کہہ دے ہو جی سیال گور سے لہور مثال کے طور پر دو سو کلومیٹر کا فاصلہ ہے اگر تم نے پچاس کلومیٹر کی لفتار سے گاری کو چلایا تم چار گھنٹے بعد لہور پہنچ ہوگی یہ علم غیب ہے کہتی ہے نہیں نہیں میں نے کہا اس نے اندازے سے بتایا نا کہ دو سو کلومیٹر کا فاصلہ اگر پچاس کلفتار سے تم چلے دو گھنٹے میں پہنچ جاؤگے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا تم ضرور پہنچ ہوگے میں نے کہا میری بہن اگر حکیم دوائی دے اور پندرہ دن کی دوائی دینے کے بعد کہتے اگر تمہارے بیٹے نے پریز کیا اور میری دوائی کو استعمال کیا نہیں کہا اگر یہ عمل کرنے والا تجھے کہتے کہ پندرہ دن تاویز کو باندھ لے پندرہ دن اس کو پی لے پندرہ دن یہ پڑھ کے پھوک دے پیرا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا یہ علم غیب کیسے ہوا مجھے فوراں کرنے کی کہتے ہیں اس کی کوئی حدیث میں دلیل موجود ہے میں نے کہا دلیل کی ضرورت نہیں ہے مجھے کہتے ہیں بچہ میں نے کہا بچہ یہ ہے ایک ہے عبادت ایک ہے علاج عبادت کے لیے دلیل شریح چاہیے لیکن علاج کے لیے ہر ہر دوائی پہ دلیل نہیں چاہیے میں نے کہا بچہ اللہ نے قرآن میں جو اعلان کیا مَا خَلَقَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ زَمِيعَ اے زمین کی ساری نعمتیں تیرے لیے ہیں اگر اس میں امرود ہیں تو تیرے لیے اگر گندم ہیں تو تیرے لیے اگر یہ مچی ہے تو تیرے لیے اگر یہ شکر تو تیرے لیے پھر میں کہہ سکتا ہونا اللہ کے نام سے شفاہ بھی تیرے لیے اہتر کرسی کی شفاہ بھی تیرے لیے اے تابید کی شفاہ بھی تیرے لیے میں نے کہا اصول یاد رکھ لو اللہ نے دنیا کی ساری چیزوں میں اے حلال کر دی ہے دنیا کی ساری چیزوں کو مباہ کر دیا ہے اگر کسی چیز کو استعمال کرنا چاہیے تو حلت کے لیے دلیل نہیں چاہیے بلکہ حرمت کے لیے دلیل چاہیے اثر ہلت ہے ہلت کے لیے دلیل نہیں ہے اگر حرام کہو گے تو دلیل چاہیے عبادت کا اصول علاقہ ہے الانس کا اصول علاقہ ہے نراض تکبیر نراض تکبیر علماء اہل الزلت علماء حق علماء دیوبن نراض تکبیر آپ بات سمجھو سوان تو گالبی سمجھائی کی کوئی نہ بات نہیں سمجھائی تا دستو نہیں آئی میں فیرہ کھا عبادت کے لیے اصول گولی اصول علاقہ اور انعاد کے لیے اصول توجہ رکھنا اگر کوئی آدمی کہے جی اشرار کے نفل پڑو آپ پوچھ سکتے ہیں محمد حدیث میں ہے اگر آدمی کہے جی شبال کے چھے روزے رکھو بھائی پوچھ سکتے ہیں حدیث میں ہے لیکن اگر تمہیں توجہ رکھنا ایک آدمی کہتا ہے جی روزہ رکھو دیکھو صبح کھاؤ اور پورا دن نہ کھانا پھر صورت غروب ہو جائے تو کھانا آپ پوچھ سکتے ہیں دلیل موجود ہے یہ دلیل پوچھیں گے مسئلہ عبادت کا ہے لیکن حکیم کے پاس جاؤ حکیم نے کہا دو پڑیاں خالی پیر دو پڑیاں خالی پیر دو پڑیاں دوپیر کو دو پڑیاں شام کو گرم پانی سے کھانا ہے پوچھو گے حکیم صاحب قرآن دیا ہے پوچھو گے حکیم جی تو حضیظ دسو کیوں بھئی حکیم تمہارے علاج کے لیے بیٹھا تمہیں مسئلہ بتانے کے لیے نہیں بیٹھا اگر مسئلہ ہوگا تو اصول الگ ہے اگر علاج ہوگا تو اصول الگ ہے ارے عبادت کے لیے اگر فارض ہو تب بھی دلیل اگر واجب ہو تب بھی دلیل اگر سنت ہو تب بھی دلیل مندوب ہو تب بھی دلیل مباہ ہو تب بھی دلیل لیکن علاج کے لیے اشیاء میں اصل ہلت ہے اگر کسی کو حرام کہو گے تو دلیل چاہیے لیکن حلال کہنے کے لئے دلیل نہیں چاہیے اللہ نے کائنات کی ساری چیزیں تیرلی حلال کر دی ہیں اگر حرام کہے گا تو دلیل چاہیے لیکن جس کے حرمت پہ دلیل موجود نہ ہو وہ ہر چیز حلال ہے میں نے کہا فاتحہ علاج حلال ہے طویل علاج حلال ہے عمل سے علاج کرنا یہ بھی حلال ہے حقیم تیرا علاج کرتا ہے تجھے مسئلہ نہیں بتاتا میں نے کہا میری بہن عبادت کے حصول الگ ہیں علاج کے حصول الگ ہیں میں نے کہا مسئلہ سمجھایا کہتا ہے مولی صاحب جزا کرنا میں نے کہا تم اگر دو چار پھون کر کے جو مسئلے پوچھ لوگی نا اور اصول زین میں رکھ لوگی انشاءاللہ تمہیں مسائل بھی حل ہوگے اور تمہارے دماغ سے غیر مکلیت بھی نکل جائے انشاءاللہ سمجھا انشاءاللہ خیر جو میں بات سمجھا رہا وہ سمجھیں کہ میری بات علم بھی نہ ہو جائے میں ایک بات کہہ رہا تھا میں نے کہا اگر عقیدہ ٹھیک ہو اگر مسئلہ ٹھیک ہو مسئلے پہ دلیل مجھول ہو اور ساتھ جنت اور غیرت بھی مجھول ہو تو باتیں بھی اٹھائے سکتا توجہ رہنا میں قرآن کی آئیت پڑھ رہو خادق نے قرآن میران کیا قل جا الہم وزاق الباطر ان الباطر کانز ہوکا مجھے کئی لوگوں نے کہا مولی صاحب غیر مقلت نہیں جان چھڑتا بریوی نہیں جان چھڑتا شیعاری جان چھڑتا پرویسی نہیں جان چھڑتا میں نے کہا اس نے جان چھڑنی بھی نہیں کہتے بچا میں نے کہا رب نے اصول جو دیا جا الہق وزاق الباطل حق کا دنکہ بجے گا تو باطل دوڑے گا اگر حق نہیں گرجے گا تو باطل نہیں دوڑتا گا چیئے گا مولی بھئی حق گرجے گا تو باطل دوڑے گا اگر شیعر نہیں کر جائیں گے تو پھر ہی دنوں نے کھوکا مار دی ہیں اور اگر شیعر نے گرجے گی پھر انہیں کھوکا نہیں مار دی ہیں لوگ ہیں کہ یہ کھوک ماریے میں نے کہا بھی کھوک مارنے دو تم ایک مطبع شیعر کو دارنے دو میرے اللہ نے چاہا تو یہ دوڑ جائیں گے انشاءالتا توریز یہ امت تو کرنا نہ تلائل کی کمی ہے نہ دلیل کی کمی ہے نہ مسئلہ میں سیاہ کی کمی ہے نہ جرات کی کمی ہے پھر تجھے خوف کیسا میں نے کہا توجہ لگنا اوپر لکھے تحفظ سنت و مدائل میں نے اس پہ توری سے گفتگو کرنی ہے لیکن گفتگو سے پہلے میں آئے ترد بدل کر گفتگو کرنے لگو اس ترد میں گفتگو شاید کبھی تم نے مجھ سے نہ سنی ہو اس ترد میں گفتگو شاید کبھی تم نے دیوبندیت سے نہ سنی ہو میں تلائل کی دنیا میں تجھے الگ رخ دے کے واقع کرنے لگو اگر ترسے کو پوچھے یہ سنت کا معنی کیا ہے ہم نے سنت کا لفظ اپنی زبان سے بولا بگر سنت کا معنی پہ کبھی گور نہیں کیا تم کہو گے اور یہ بالکل بات کہنے کی ضرورت ہے سنت کو کون نہیں جانتا میں نے کہا جناب بتا دے سنت کا معنی کیا ہے کہتے ہیں سنت کا معنی پیغمبر کا عمل ہے سنت کا معنی پیغمبر کا ارشاد ہے میں نے کہا نہیں میں اس پیغمبر کا قول یہ دلیل سنت نہیں ہے مات پیغمبر کا عمل یہ سنتِ عمل دلیلے دلیلِ سنت نہیں ہے میں نے کہا بچہ حدیثِ مبارک پہ گوھر کرنا اللہ کے پیغمبر نے ارشاد چنمائیا یہ دلیل تم نے کئی بار سنی ہوگی مگر اس درس پہ کبھی نہیں سنی میں یہ اس درس پہ لانا چاہتا آج حدیث کا ترجمہ گناہ زلانہ زود پہ کھنے آج حدیث کا ترجمہ دلائل کی دنیا پہ کرنا اللہ کے پیغمبر نے اعلان کیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ رابعہ نبو وطر اعلان یہ کیا لَيَعْتِيَنَّ عَلَى بَنِي اسرائیل کَمَا عَتَى عَلَى بِنِي اسرائیل حدود نعل بِن نال بیغمبر نے فرمایا لَيَعْتِيَنَّ عَلَى اُمَّتِي کَمَا عَتَى عَلَى بِن نال میری امت میں وہ حالات آئیں گے جو حالات بنی اسرائیل پر آئے میری امت بنی اسرائیل کے نقشے قدم پہ جلے گی حتی انکان منہو من اتا امہو علانیہ ریادیان نفی امتی نیسر و ذائق حتی کہ اگر بن اسرائیل میں کوئی ایسا بد کردار پیدا ہوا کہ اس نے ماں سے مو کالا کیا میری امت میں بد کردار ایسا آئے گا جو اپنی ماں سے مو کالا کرے گا پھر نبوت ریلار کیا انہم بنی اسرائیل تفرقت اللہ سے رہتے ہیں بس ابرین امیلہ تر بن اسرائیل میں بہتر فرقے موجود تھے بس افتر کا امتی الاسلا سے مصبعین امیلہ میری امت میں تہتر فرقے ہوگے کلوم فرنار کے سارے جہنم میں جائیں گے اللہ ملتاں باہدہ اور میں ایک جنت میں جانے والا ہوگا اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مرگوشا منہیا یا رسول اللہ نبی وہ جنت میں جانے والا فرقہ کون سا ہوگا وہ جنت میں جانے والا گروہ کون سا ہوگا نبوت نے اعلان یا گیا ماانا علیہ وآ صحابی ماانا علیہ یہاں تک آپ نے سنے میں نے گانا جو دلیل میں نے لانی ہے وہ تم نے نہیں سنی یہ عزیز تو آپ نے کئی بات سنی ہے ایک بات نہیں کئی بات پڑھی ہے توجہ لکھنا پیغمبر قرمہ ماانا علیہ بولیئے نا ماانا علیہ ترجمہ یہ ترجمہ سے بات حال ہونی ہے ترجمہ میں اس لئے کہتا ہوں کہ عالم پوچھنا ترجمہ کہا کر حضرت آپ ہی بتائیں یہ کتنا سوکھا گا نہیں سمجھے اگر اپنی عالم پوچھے نا جی ترجمہ تو کہا کر یہ آپ خود ہی بتا دے اس کا خائدہ ہوتا ہے کہ آپ کی فستہ نہیں ہے لیکن میں پوچھتا اس لئے ہوں کہ آپ ترجمہ کرو گے تو مسئلہ حل ہوگا پہلے جو ترجمہ تم نے یاد کیے رکھا ہے ذرا اس ترجمہ پہ بھی غور کرنا اور جو ترجمہ میں کھنے لگو ذرا اس ترجمہ پہ بھی غور کرنا میں گلتا ہوں ایک ترجمہ تیرے مسئلہ کے خطیب کا ہے اور ایک ترجمہ تیرے مسئلہ کے بکیل کا ہے خطیب جملہ بول جاتا ہے اس کے ذہن میں یہ بات نہیں ہوتی کہ میرے جملے پر اعتراض ہوگا لیکن بکیل وہ گفتگو کرتا ہے اس کے ذہن میں ہے کہ میری گفتگو پہ بات میں اعتراضات ہوں گے میری گفتگو کو چیلنج کیا جائے گا میں نے کہا خطیب سے پوچھا میرے جی ترجمہ کیا ہے کہتے ہیں نبو قطر ایران گیا کہ جنت میں جانے والا وہ ہوگا ماہن علی و صحابی جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پہ چلتا ہے میں نے کہا نہیں نہیں اگر اس میں سوال یہ پیدا ہوگا کہ نبی کا نقش قدم صحابہ کا نقش قدم الگ الگ ہے تم گو گے جی الگ تو نہیں ہے اگر الگ نہیں ہے پھر نبی یہ فرما دیتے ماہن علی ہے جو میرے نقش قدم پہ چلے گا وہ جنت میں جائے گا نبی نے اپنے ساتھ اصحابی کا لفظ کیوں بتایا ہے یہ تیری سنت کا مانا بیان کرنے کے لئے نبو قطر ایران یہ کیا اگر اس سوال یہ کیا حلد وہ جنت میں جانے والا گروہ کونسا ہوگا پھر نبو قطر ایران یگیا ماہن علی ہے وہ صحابی جنت میں جانے والا وہ ہوگا جو میرے نقش قدم پہ چلے وہ صحابی میرے صحابہ سے پوچھ کے چلے طریقہ میرا ہوگا پوچھے میرے صحابہ سے سنت میری ہوگی پوچھے میرے صحابہ سے ترجمہ یہ نہیں ہے جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پہ چلے سوچھ رکھنا میں اس ترجمہ کو تیرے باس لاغے چاندیک مسائل لاغے تیرے ذیب کو صاف کر دوگا نبو قطر ایران یگیا ماہن علی ہے ماہ صحابی جو میرے نقش قدم پہ چلے میرے صحابہ سے پوچھ کے حضور یہ ترجمہ کیوں گیا میں عالم تصبر میں گھوم کے پیغمبر سے سوار کرتا ہو نبی آپ نے یہ جملہ کیوں فرمایا ماہن علی ہے کہنا کافی نہیں تھا اصحابی کہنے کی حجت کیا ہے بچائیے ہے اگر نبوت ماہن علی ہے کہتے تھے تو دھوکے کے دروازے بند نہیں تھے تجل کا دروازہ بند نہیں تھا تجل کا دروازہ بند نہیں تھا جو بھی آتا کہتے ہوئے نبی کی بات کرتا ہو نبی نے لوزا یوں رکھا میں نبوت کی بات کرتا ہو خطوہ یوں دیا ہے میں نبوت کی بات کرتا ہو نماز یوں پڑی ہے ہر آدمی دھلیل کے طور پر میں نبوت کی عمل کو پیش کر لیتا فرمایا نہیں نہیں میرے عمل کو پیش کرنے کے لیے میرے صحابہ سے پوچھ رہنا ارشاد میرا ہوگا شرعہ میرے صحابی کی ہوگی عمل میرا ہوگا شرعہ میرے صحابی کی ہوگی اگر عمل پیغمبر کا ہو شرعہ صحابی کی نہیں ہے میں قبول نہیں کرتا اگر قول پیغمبر کا ہے شہابی کی شرعہ نہیں ہے میں قبول نہیں کرتا آج لوگ یہ بات کرتے کہتے ہیں یہ جو بندی امام کی بات کرتا ہے ہنفی امام کی بات کرتے ہم نبی کی بات کرتے ہیں میں نے کہا جھوٹ مصور نبی کی بات تو بھی کرتا ہے نبی کی بات میں بھی کرتا ہوں میں غلط نہیں کہتا میں بھی بات پیغمبر کی کرتا ہوں پہلے عدیس کی بات پیغمبر کی کرتا ہے جگڑا کیا ہے میں بھی کہتا ہوں نبی کی بات وہ بھی کہتے ہیں نبی کی بات تو جگڑا میں یہ نہیں کہتا وہ حدیث کی بات نکرتا جگڑا یہ ہے وہ کہتے ہیں حدیث نبی کی ترجمہ بہابی کا نہیں سمجھے حدیث نبی کی اور شرع بولیئے نا حدیث نبی کی اور شرع میں کہے تو حدیث نبی کی شرع صحابی کی حدیث پیغمبر کی شرع حدیث پیغمبر کی ترجمہ جگڑا صحابی اور بابی کا ہے جگڑا نبی کا نہیں ہے وہ کہے گا نہیں نہیں اے پیغمبر کی حدیث میں نہیں جانتا میں نے کہا تو جانتا ہے مگر عمر سے کم میں نے کہتا تو نہیں جانتا پیغمبر کی حدیث کو جانتا ہے مگر ابو بکر سے بولیے بولیے پیغمبر کی حدیث جانتا ہے مگر عثمان سے کم پیغمبر کی حدیث سمجھتا ہے مگر علی بن نبی طالب سے کم پیغمبر جدی جانتا ہے مگر حضرت معامی عبیل عبی سفیان رضی العانوم سے کم جانتا ہے پھر سنیوں میں بات کے لگو اب سنت کے لفظ میں غور کرنا سنت کا معنی صرف نبویت کا طریقہ نہیں ہے سنت کا معنی صرف پیغمبر کا قول نہیں ہے عمل پیغمبر کا ہوگا شرع صحابی کی ہوگی ارشاد پیغمبر کا ہوگا شرع صحابی کی ہوگی نبوتنے کا معنی علیہ وآل صحابی جو میرے دین کو میرے صحابہ سے سمجھے میرا طریقہ میرے صحابہ سے رہے میری سندتو میرے صحابہ سے رہے یہ نجات پا جائے گا تو جمعیرہ صحابی اور بہاپی کا ہے جمعیرہ پیغمبر کے حدیث چاہ رہی ہے محسنے کے تو غیار مکل دو مجھے پیغمبر کے صحابی کی فاہم مبارک ہو تجھے اپنے مولوی بہاپی کی فاہم مبارک ہو ہمیں فاہمیں صحابہ مبارک تمہیں فاہمیں بہاپی مبارک ہمیں فاہمیں بولیے نا ہمیں فاہمیں اور تمہیں فاہمیں جگڑہ صحابی اور بہاپی کا ہے جگڑہ نبی اور نبی کا نہیں ہے جھوٹ مت بولو غلط بات مت کرو میں مثال کے طور پر سمجھانے کے لئے ایک بات کے تو توجہ رہاں میں سمجھانے کے لئے چلیے دو مثال دیتا ہوں ایک مثال پیغمبر کے قول کی اور ایک مثال پیغمبر کے عمل کی نبوت کے قول کی مثال تو بڑی اسان میں بھی سمجھا رہا تھا توجہ رہاں نبوت کے فیل کی مثال بڑی اسان ہے وہ فیل کی مثال کیا ہے آج جگڑہ ہے اور جو تم نمان رفل کے دہل کیوں نہیں کرتے میں نے کہا جناب کیوں کرتے ہیں اب یہ دھوکہ دینے کے لئے تجھے ایک جملہ کہے گا لیکن دینا توجہ اس طرف نہیں چھینا اس لئے وہ تجھے دھوکہ دینے میں کامیاب ہوا لیکن وہ تجھے دھوکہ دے گا تیرے مسلک کے وکیل کو دھوکہ نہیں دے گا وہ تجھے دھوکہ دے گا بگر تیرے مسلک کے داکتر کو دھوکہ نہیں دے گا بچا وہ فوراں تمہیں کہے گا رفل یدین پہ بات کرنے کے لئے غیر مقلط یہ نہیں کہتا نبی نے حکم دیا رفل یدین کرو وہ فوراں تمہیں کہے گا وہ تو رفل یدین کیوں نہیں کرتا تم رفل یدین کیوں نہیں کرتے پھر تم سے پوچھے گا تم رفض یدین کے منع کرنے پہ کوئی حدیث بیش کر سکتے ہو کیا پوچھے گا رفض یدین کے منع پہ حدیث ہے ایک فون درد ہے استاج جی میں بڑا پریشانہ میں کہے پتر یہ دسن دلوڑنی میں پریشانہ تو پریشان نہ ہوندہ تو فون کی سے ناتھان کرنا تو طریقہ نہیں مگدہ میری نہ مگدہ اگر تو پریشان نہ ہوتا تو تو کسی سریلے خطیب سے رابطہ کرتا ہم سے رابطہ تُو نے کی آئی کس لی ہے کہ تُو پریشان ہے ایک گاہل ہی نہ کر نہیں سمجھے سرگوتی عدالت میں میرا کیس تھا اوے بے جا بے جا بندرہ پتر باننا بے جا عدالت میں کیس تھا بات سننا دی ایس پی کی گوائی تھی اب دی ایس پی نے کہا جی جب فلاں مختول کو گولی لگی تو مجھے پتا چلا میں سرکاری گاڑی پر پہنچا میں نے لاش کو اٹھایا سرکاری گاڑی پہ اسپتال گیا سرکاری گاڑی پہ گیا میرے وکیل نے بڑا ایلیق جملہ گا اس نے کہا آپ یہ کہو میں پہنچا یہ نہ کوئی سرکاری گاڑی پہ آپ کے سرکاری کہنے کی ضرورت نہیں ہے جب بھی آپ پہنچیں گے تو سرکاری گاڑی ہو آپ کہا دو میں پہنچا ہم خود سمجھیں گے سرکاری گاڑی پہ میں نے کہا بھی آپ فون کر دو ہم خود سمجھیں گے پریشان ہے یہ کہنے کی ضرورت نہیں کیا ہمیں پریشان ہے اس لیے بھون گیا ہمیں شوق سے فون کون کرتا ہے بابا دکتر کے پاس شوق سے کوئی نہیں جاتا درائی فرور لینے کے لیے لوگ شوق سے جاتے ہیں تبلیغی جماعت میں مٹھائی کھانے کے لیے شوق سے جاتے ہیں ہمارا مرکز ہے ہمیں اس پہ نازم ہے حمد اللہ تعالی پھل کھانا ہوگا شوق سے مٹھائی کھانی ہوگی شوق سے اور پیٹ میں مرور اٹھے تو پھر پھر دکتر تو دکتر کے پاس تو شوق سے کوئی نہیں جاتا نا پریشان ہو کر جاتا ہے میں نے اس لیے کہا کہ جو ہمارے پاس آتا ہے وہ شوق سے نہیں آتا وہ پریشان ہو کر آتا ہے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ دیوبندیت کے پاس میٹھے پھل کی دکان بھی موجود ہیں اور اگر کسی کے پیٹ میں مرور اٹھے تو پھر اپریشن سینٹر بھی موجود ہیں اپریشن سینٹر بھی موجود ہیں اگر تجھے میٹھا سا علاج چاہیے تو رائیمنٹ چلا جا اگر یہ مریض وہاں ٹھیک نہ ہو پھر اپنے سرگوت مرکز میں داخل کر آ انشاءاللہ تین دن کا داخلہ تیرے ذمہ میں ہے دماغ ٹھیک کر کے واپس کرنا پھر ہمارے ذمہ میں ہے اگر کوئی مریض ٹھیک نہ ہو اس کو پھر کسی ہسپتال میں داخل کرواتے ہیں نا بھائی ہی جو بندی یا جسپتال بھی موجود ہیں توجہ لکھنا کہتا جی مولنہ صاحب میں نے کہا فرمائے کہتا جی بڑا پریشان ہو میں نے کہا پریشانی چھوڑ مسئلہ بتا مجھے کہتا جی کیا آپ عزیز دکھا سکتے ہیں نبی پانگرپول یدین سے بنا کیا میں نے کہا اشکال تیرا نہیں ہے تیرے ساتھ کو کھڑا ہوگا تجھے پریشان کرنے کے لیے یہ ٹیلی فون موبائل اس کے ہاتھ میں دے اور میں سپیکر کو آن کر دے وہ سوال کرے گا میں جواب دوں گا تو کھڑا ہو اس قدرہ تماشا دیکھنا کہتا جی مولنہ بات کرو فورم فون آ گیا کہتا شیح صاحب کے گل پوچھ لیے میں نے کہا پتر تو پوچھ لیے کہ دس لیے ہندہ نے یہ پوچھ لیے میں نے کہا بات پکا رہنا میں نے کہا مسئلہ بول کہتا جی تم رفع یدین کے من آگی حدیث بتا سکتے ہو میں نے کہا تو رفع یدین کے حکم کی عدیث دکھا سکتا ہے ہندہ جی میں کی کچھ ہے کہ میں کی کچھ ہے ہندہ جی میرے سوال تا جواب دے ہو لیکن تو میرے سوال تا جواب دے رہا کہتا جی میں نے پوچھا یہ ہے نبی پاک نے منع کیا ہے میں نے کہا میرا سوال یہ ہے کہ نبی پاک نے حکم دیا ہے کہتا جی حکم نہیں دیا مگر کیا تو ہے نا میں نے کہا پھر چھوڑا تو ہے نا کہتا جی کیا مانا اگر تو پیغمبر کے رفض اے دین کا حکم دے گا میں حتیلیل منع کی دوگا لیکن اگر تو پیغمبر کے کرنے کی بات کرے گا تو میں چھوڑنے کی بات کروگا اور میرا چیلنج تمہیں موجود ہے تم رفض اے دین کی حکم کی عدیس صحیح بھی نہیں دے سکتے اگر حکم کی دلیل تو نے نہیں دی تو نے ہم سے منع کی عدیس پوچھی کیوں ہے اگر تو نے پیغمبر کا عمل بتایا ہے ہم پیغمبر کا ترق بتا دے گے حکم کے مقابلے میں منع ہے اور عمل کے مقابلے میں ترک ہے اب میں کہنا چاہتے ہو میرے پیغمبر کامل یہ تھا پیغمبر نفل یدین کیا ہے میں نے مانا میں نے انکار تو نہیں نہ کیا لیکن نفل یدین کرتے وقت میں نے اور تو نے پیغمبر کو نہیں دیکھا پیغمبر کو دیکھنے والا پیغمبر کا صحابی ہے اگر امام بغاری فرماتے ہیں نبی نفل یدین کیا ہے تو چلیے بغاری سے پوچھ لے امام بغاری کس صحابی نے تجھے بتایا پیغمبر رفول یدین کرتے ہیں امام بغاری کہتے ہیں مجھے عبداللہ بن عمر سے رواج پہنچی ہے میں نے کہا چلیئے تیرا استال مسلم حمیتی والا عبداللہ بن زویر بھی کہتے ہیں مجھے مسلم عبداللہ بن عمر سے پہنچی ہے وہ کہتے ہیں عبداللہ بن عمر نے بھورایا پیغمبر نے ماں رفول یدین نہیں کرتے تھے امام بغاری آپ نے فرمایا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں نبی رفول یدین کرتے تھے پیغمبر کے دو عمل آگے توجہ رکھنا رفول یدین کرنے والا راوی عبداللہ بن عمر ہے رضی اللہ عنہ ہوا رفول یدین نہ کرنے والا بر راوی عبداللہ بن عمر ہے رضی اللہ عنہ ہوا اب مجھے بتاؤ فیصلہ ہوگا کیسے ایک صحابی کی عدی اگر ایک کتاب میں آئی ہے پیغمبر رفول یدین کیا ہے اسی صحابی کی عدی دوسری کتاب میں آئی ہے پیغمبر نے نہیں کیا اب رسلہ کیسے ہوگا محتیسین نے کہا عبداللہ بن عمر کے عمل کو دیکھ لو اگر رفل یدین کرتا ہے بانہ پیغمبر نے ہمیشہ کیا اگر عبداللہ بن عمر نے چھوڑا ہے سمجھو پیغمبر نے چھوڑ دیا ہے میں عبداللہ بن عمر کے عمل کو دیکھا تو مجھے مل گیا عبداللہ بن عمر نے رفل یدین چھوڑ دیا تھا پھر مجھے کہنے پہ صحابی نے رفل یدین کے نقل حدیث کی ہے رفول یدین نکرنے کے عزیز میں نکر گئی ہے اب دیکھیں گے صاحبی کا اپنے عمل کیا تھا اگر عبداللہ بن عمر کا اپنے عمر رفول یدین نکرنے کا ہے تو پھر پیغمبر نے فرمایا ماں علیہ ناجی طبقہ وہ ہوگا جو عمر میرا لے پوچھے میرے صحابہ سے نعرات تکبیر نعرات تکبیر حضرت صحابہ شان صحابہ علماء اہل سلط عباد اہل سلط صلائل اہل سلط نعرات تکبیر تو بات سمجھائی تمہیں بولتے نہیں تو وہ آئے کے نہیں آئی نبی پانہ فول یدین فرمایا بولیئے نا فرمایا راوی نبی پانہ فول یدین نہیں فرمایا راوی اب صحابہ ایک مرد بغیتہ کیا ایک مرد بغیتہ نہیں کیا ہم کس پہ عمر کرے اب دیکھیں کہ صحابی خود کرتا ہے یا خود اگر نئی رفع یہ دین کرتے اس کا معنی یہ ہے کرنے کا عمل پہلے تھا چھوڑنے کا عمل بعد میں تھا تو نبی فرمایا ماں علیہ وآلہ صحابی عمل میرا مگر پوچھنا میرے صحابہ دے عمل میرا مگر پوچھنا میرے چلیئے ایک اور حدیث میں بات سمجھتا اور حدیث ہم میں پیغمبر کا کول نکل کرنے لگاؤں اس شاد پیغمبر کا یہ ہے آپ نے سنا ہوگا اور کئی بات سنا ہوگا تیرے پاس آئے گا صحیح بخاری کی کتاب اٹھائی ہوگی تجھے کہے گا امام کے پیچھے فاتحہ پڑھ دے ہو تجھے گا میں تو نہیں پڑھتا وہ کہتے ہیں پھر تیری نماز نہیں ہوتی پوچھو اب انتلیم کیا ہے کہتے ہیں صحیح بخاری میں موجود ہے میں نے کہا در حدیث تو سنانا بھئی حدیث سنانے لگا میں نے کہا حدیث پڑھ حدیث آگئی جو سے کیا مراد ہے کبھی نماز آدمی اکیلا یہ بھی جو ہے نماز امام پڑھے یہ بھی جو ہے نماز امام کے پیچھے مختصی پڑھے یہ بھی جو ہے یہ جو پیغمبر نے فرمایا جو نہیں پڑتا اس کی نماز نہیں ہے یہ جو سے مراتیا ہے ادھر وہاں بھی گھر گا کہتے ہیں یہ من عام ہے من عام ہے نبی نے یہ فرمایا کہ جو بھی فاتحہ نہیں پڑے گا اس کی نماز نہیں ہوگی یہ جو میں مختدی بھی آگیا جو میں امام بھی آگیا ارے جو میں اکیلا بھی آگیا میں جو من کا ترجمہ کر رہا ہو میں نے کہا یہ تشریف تیری ہے کہتے ہیں جیہا میں نے کہا صحابی سے نہ پوچھ لے صحابی سے صحابی سے نہ پوچھ لے کہتے ہیں یہ نہیں میں نے کہا کیوں مانتا میں تھے باپی ہیں میں نے کہا یار باپی نہیں صحابی سے نہ پوچھ لے اب پلشان ہے توجہ رکھنا اس حدیث کو نکل امام بخاری نے کیا ارے بخاری استاد ہے امام کلمتی شاگرد ہے تو جو بات شاگرد استاد کی سمجھتا ہے وہ بات کی آدمی تو نہیں نہ سمجھ سکتا ارے پیغمبر نے ارشاعت فرمایا لا صلاح طلع منام یقرہ وفاتحة الكتابِ حدیث کو بیان کرنے والی پیغمبر کی زمان ہے اس کی شرعہ بیان کرنے والا پیغمبر کا شگرد ہے اس حدیث کو نکل کرنے والا امام بخاری ہے اس کی شرعہ نکل کرنے والا امام بخاری کا شگرد ترمزی ہے میں نے کہا بخاری کی بات کو جو ترمزی سمجھتا ہے وہ تو نہیں سمجھ سکتا اور پیغمبر کی بات کو جو پیغمبر کا شہر سمجھتا ہے جو تو نہیں سمجھ سکتا میرے دوستوں میں تمہیں دعوت فکر دے تو تم اپنے گھر میں جاؤ ترمزی اٹھا کے دیکھ لوں ترمزی دیو بندی سے لینے کی حاجت رہی ہے یار مقلط دے گا ترمزی اٹھا کے لے صحیح جام میں ترمزی کو اٹھا کے دیکھ لے حضرت امامی ترمزی فرماتے ہیں فرماتے ہیں پیغمبر نے فرمایا لا صلاحة لیم اللہ یقنا بفاتیہ تل کتابے جو فاتیہ نہیں پرتا اس کی نماز رہی ہے کہتے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ پیغمبر کے صحابی نے فرمایا حاضر از آقان واضحو حاضر از آقان واضحو حاضر از آقان واضحو یہ حدیث اس عادلی کے لیے ہے جو اکینا ہو یہی بات امام علیفہ نے فرمائی تھی پیغمبر نے فرمایا لا صلاحة لیم اللہ یقنا بفاتیہ تل کتابے بہاپی نے کہا یہ اکیلے کے لیے ہے یہ مختلی کے لیے ہے صحابی نے کہا یہ مختلی کے لیے نہیں ہے یہ اکیلے کے لیے ہے پیغمبر کی ایک شرع صحابی کرتا ہے پیغمبر کی ایک شرع بہاپی کرتا ہے ہم نے نبی سے پوچھا شرع کیس کی معنی پیغمبر نے فرمایا ما انا علیفہ صحابی انشاد میرے ہوگا شرع میرے صحابی کی ہوگی ناراض تکبیر ناراض تکبیر اثمت صحابہ ارشاد میرا ہوگا ارشاد میرا ہوگا شرع میرے صحابی کی ہوگی تو میں نے کہا سنت کا معنی سنت کا معنی ارشاد پیغمبر کا شرع صحابی کی پھر ہمیں یہ دوقہ مت دو یہ کام پیغمبر نہیں ہو گیا ہے ہمیں یہ دوقہ مت دو یہ کام رسول نے کیا ہے توجہ لکھنا میں تیرے ذوق کو تازہ کرنے کے لئے اپنے اس موقع پہ قرآن کی آئیت پرنے لگو خالق لکھ قرآن میں فرمایا لقد کارا لکم فی رسول اللہ عسوة الحسنہ رب نے یہ نہیں فرمایا لقد کارا لکم رسول اللہ عسوة الحسنہ یہ نہیں کہا میرے پیغمبر کے ہر عمل کو تم نے لینا ہے کہ میرے پیغمبر کی زندگی کے کچھ عمل تمہار لیے کچھ عمل میرے پیغمبر کے لیے یہ کون بتائے گا یہ عمل نبوت کی warmth کیروی ہے پر میں معنی علیہ و سحابی یہ کوئی نہیں بتائے گا میرے سحابی بتائیں گے پر مجھے کہنے سے جو نماز پیغمبر کی پڑے لے سحابی سے ترابی پیغمبر کی پڑے لے سحابی سے نماز پیغمبر کی ہے لی سحابی سے ہے عجد پیغمبر کا لیہ سحابی سے ہے قرآن پیغمبر کا لیہ سحابی سے ہے وہ سنی سے ہے جو بھاپی سے لے وہ بیتدی ہے سنت کا معنی کیا کرو گے عمل پیغمبر کے شرح عمل پیغمبر کرے صحابی لے کر چل پڑے تو سنت بن جاتا ہے عمل پیغمبر کہو صحابی لے کر نہ چلے تو سنت نہیں بنتا چلیے میں تجھے ایک مثال اس کی بھی دے دو ابن تیمیہ نے لکھا ہے ابن تیمیہ وہ یسوگار مقلل تونے امام مانا ہے میرے امام ابو حریفہ کے نہیں مانتا اپنے امام کی بات تو مال لینا ابن تیمیہ نے کہا اثر کی نماز کے بعد ایک آدمی نفل پڑ رہا تھا حیرت عمر نے اپنے ہاتھ میں درہ لیا عمر بن خطاب نے درہ مالا ہے اس کی کمر پہ اچھا میر المومنین کیوں مالا فرمیہ تو اثر کے بعد نفل پڑے ہیں وہ نے کہا میرا کیا جرم ہے اثر کے بعد تو نفل پیغمبر میں بھی پڑے ہیں عمر بن خطاب نے فرمایا اثر کے بعد کے نفل یہ پیغمبر کے ساتھ خاص ہے امت کے لئے جائز نہیں ہے عمر بن خطاب نہ ہوتے اثر کے بعد کے نفل دنیا کو سمجھ نہ تھی سنت کیسی ہے عمر بن خطاب نے بتا دیا اگر اثر کی نماز کے بعد نفل پڑھ لے نبی چلی ہے مگر امت چلی ہے نہیں ہے نفل پیغمبر نے پڑے ہیں نبی ہم پڑے فرمایا نہیں نہیں حضور کیوں نہ پڑے فرمایا معلہ علیہ و صحابی نفل میرے پوچھو میرے صحابی سے نارا تکبیل نفل میرے پوچھو میرے صحابی سے صحابی کیا جائے پڑھ لو صحابی کیا جائے نہ پڑھو تو کتنی حسان سی بات میں نے جمعہ کے دن ایک بات یہ تکبہ مسجد میں جمعہ تھا میں نے کہا ہمیں عجیب بات ہے ہماری مسجد میں آؤ تو جمعہ کے دن خطبے کتنے بولیے نا دو ایک کی مسجد میں جاؤ تو خطبے کتنے دو نا نا وہاں بھی دو یہاں بھی دو یہاں دو اور وہاں بھی یہاں دونوں عربی میں وہاں ایک عربی ایک پجابی یہاں دونوں عربی میں وہاں ایک عربی اور ایک معلوم ہوا کہ یہ دین عرب سے وہ دین عمرت سر سے کچھ وہاں سے کچھ وہاں سے ورنہ دونوں خطبے عربی کے نہ ہوتے میں نے اس لئے کہا توجہ رکھنا ممکن ہے تم سے پوچھے کوئی جلید میں نے کہا دو خطبے عربی کے صحیح بخاری میں کہاں پہ صحیح دو خطبے عربی کے صحیح بخاری میں لیکن تیرا ایک خطبہ عربی دی ایک پجابی دی کوئی حوالہ کوئی بھی چاہے درجل کی حد ہوتی ہے مجھے ایک مولی صاحب نے کہاں یہ جمعہ کے دن دو خطبے دو پہنے جو تم تقریر کرتے ہو وہ میں نے کہا مستدر کی حاکم حضرت ابو حریرہ سے نہیں سمجھے مستدر کی حاکم حضرت ابو رضی اللہ عنہ ہم اگر دو خطبے دے کے ایک تیسرا خطبہ تقریر کا کرتے ہیں تو پیغمبر کے صاحبی کا عمل ہے نبو حضرت فرمائے ماں انہا لئی ہے با صاحبی جمعہ کے خطبے دے تو میرے صاحبی سے پوچھ لے اگر دو خطبے غربی کے علاوہ اضافی تقریر صاحبی کرے تو بھی کر لے صاحبی نہیں کرتا تو بھی چھوڑ دے صاحبی ترامی بیس پڑے پڑھ لے وہ نہیں پتا تو بھی چھوڑ دے وہ جمعہ کے ازانے دو دے تو بھی دے دے وہ نہیں دیتا تو بھی چھوڑ دے وہ تین طلاق کو تین کہتے تو تو بھی عمل کر لے اگر وہ ایک کہتے تو تو بھی تین کو تین کہنا چھوڑ دے میں نے کہا بات دیر میں لکھ لو سنت کا معنی عمل پیغمبر کا لے کر صاحبی چلے کول پیغمبر کا لے کر صاحبی چلے صاحبی لے کر چلے تو سنت بنتی ہے صاحبی نہ لے کر چلے تو سنت نہیں بنتی باتیں نشین ہو گئی آخری بات تحفظ سنت اور مدارس دینیا توجہ رکھنا تحفظ سنت اور مدارس تحفظ سنت اور ساتھ مدارس بھائی سنت کے تحفظ کے لیے مدارس دینیا کے تحفظ کی ضرورت کیوں ہے آپ میرے طرف دیکھو میں مسئلہ سمجھانے لگا اگر تم نے اپنے محلے میں پانی محفوظ رکھنا ہے تو ٹینکی بنا کر یا بغیر ٹینکی کے گولتے نہیں ٹینکی کے ساتھ ہے بغیر ٹینکی کے اگر ٹینکی محفوظ ہوگی تو پانی ملے گا اگر ٹینکی محفوظ نہیں ہوگی تو پانی نہیں ملے گا تیرے زندہ رہنے کے لیے پانی چاہیے لیکن پانی کو محفوظ کرنے کے لیے ٹینکی چاہیے اگر ٹینکی موجود ہوگی تو پانی محفوظ ہوگا میں کہے تو مدرسہ محفوظ ہوگا پیغمبر کی سنت کا تحفظ ہوگا مدرسہ نہیں ہوگا اس مدرسے رے توجہ لکھنا میں آخری بات میں لگوں اس مدرسے رے دو کام تیرے لیے کرنے ہیں بجا ایک دنیا ہے ایک آخرت ہے ارے دنیا دارالعمل ہے آخرت دارالجزا ہے تو انہیں دنیا میں عمل کرنا ہے رب تو یہ آخرت کے دن جزا دے گا اگر کوتر سے پوچھے دنیا جواب دے دے دارالعمل ہے اگر کوتر سے پوچھے آخرت تو جواب دے دارالجزا ہے ارے دنیا میرا تحریف عمل تیرے ذمہ ہے اور قیامت کے دن جزا دے گا یہ میرے اللہ کے ذمہ ہے عمل تو کرے گا جزا رب دے گا دنیا دارالعمل ہے آخرت دارالجزا ہے لیکن عمل کرنے کے لیے اصول الگ ہے جزا دینے کے لیے میں رب میں اصول الگ رکھے ہیں میں جملہ کے اجزے تو توجہ رکھنا ارے دنیا دارالعمل کا نام ہے آخر دارالجزا کا نام ہے تو دنیا میں عمل کرے گا اپنی حصیت کے مطابق کرے گا اللہ تنہیں دارالجزا میں بدلہ دے گا اپنی شان کے مطابق دے گا لیکن جو تنہیں دنیا میں عمل کیا کبھی عمل کی ویعہ سے اللہ تنہیں جنت عطا کر دے گا لیکن کبھی عمل میں کتائی ہوگی اللہ اسال سواب کے ذریعے تجھے جنت عطا کر دے گا آل سنت والجواد کرو کبھی ہے ہم نے سواب کو بھی مانا ہے ہم نے سال سواب کو بھی مانا ہے سواب کو مانا اگر تُو نے عمل کیا اللہ اجر دے دے یہ سواب ہے تیرے جانے کے بعد کوئی عمل کر دے تجھے بخش دے یہ سال سواب ہے اللہ سواب بھی دے گا لیکن سال سواب کے بعد اللہ تجھے ایک نعمت آر دے گا ارے اس نعمت کا نام شفاعت ہے اس کا نام سفارش ہے سفارش قیامت کے دن کرے گا تیرا معصوم پہوس ہونے والا یہ بیٹا کرے گا تیرے گھر میں معصوم پھوٹ ہونے والی تیری نبالت اولاد کرے گی تیرے گھر میں قرآن حفظ کرنے والا یہ حافظ کرے گا اللہ کی رامے جان دینے والا شہید کرے گا تیرے مسلق کا علم یہ تیری شفاعت کرے گا نبوبت یہ تیری شفاعت کرے گی پھر مجھے کہنے دے مدرسہ تجھے تو چیزیں دے گا تجھے دار العمل میں عمل چاہیے یہ بھی مدرسہ دے گا تجھے اسلاحب چاہیے مدرسہ دے گا اسالے سواحب چاہیے مدرسہ دے گا تجھے قیامت کو سفارشی چاہیے مدرسہ دے گا ناراج تکمی بات سمجھو میں نے کیا کیا اگر تمہیں عمل کا سواحب چاہیے تو کون دے گا سولینہ کون دے گا اور تمہیں اگر اسحالِ سواب چاہیے تو کون دے گا مدرسہ اگر تجھے قیامت کو سفارشی چاہیے تو کون دے گا مدرسہ تجھے دنیا میں عامت دے گا قیامت کو تجھے سفارشی دے گا میں اس نے کہتا ہوں اگر سنت کا تحفظ تب ہوگا جب مدارس کا تحفظ ہے مدارس کا تحفظ ہوگا تجھے سواب بھی ملے گا اسحالِ سواب بھی ملے گا قیامت کو سفارشی بھی ملے گی قیامت کو سفارشی کتھے چلنے ہیں بھائی کتھے چلنے ہیں اسلام آباد اتنے بکھو کتھے چلنے ہیں اسلام آباد کیوں میں ایک سفارشی بڑا او کھلا بے آتے ہیں صدر صاحب نے ملنا ہے توجہ رکھنا جو تم نے سفارشی لیا اسلام آباد کے ہو گاڑی تمہاری یا سفارشی کی بول دے نہیں او بھئی گاڑی تو آڑی یا سفارشی دی اس گھڑی پٹرول تو آڑا یا سفارشی دا راج روٹی تو آڑی ذمہ یا سفارشی دے مانو ہوا کہ سفارشی کے ذمہ سفارش ہوتی ہے سفارشی کے ذمہ پیس آرہی ہوتا اگر یہ مدد ساتھ تمہارے سفارشی تیار کرتا ہے تو سفارشی ان کے ذمہ فان تمہارے ذمہ نہیں سمجھے سفارشی ان کے ذمہ اور کھانے لوگیں جی مولوی بینگ میں نے لے کھانتے ہیں میں نے کہا بھی سفارشی بینہ نہ کھانتا ہوتا کام سی تو سفارش اور کوئی کام نہیں یہ تو علاق پاس ہم کام بھی کرتے ہیں میں نے اس لئے کیا یہ سفارشی پیدا کرنے کا بہترین مرکل ہے اگر سفارشی لے کر چلو تو گاڑی میں پٹرول توٹا لے گا سفارشی نہیں ڈالے گا راستے کا کھانا تیرے ذمہ سفارشی کے ذمہ نہیں ہے تو یہ مدد ساتھ سفارشی تیار کرے گا یہ ان کے ذمہ امانت تیرے ذمہ سفارشی ان کے ذمہ خطچہ تیرے ذمہ سفارشی ان کے ذمہ کچھ تیرے ذمہ کچھ ان کے ذمہ یہ سفارشی بنانے کی میلت کرے تم ان کا خرچہ تیار کرتے رہو تم عدد سے محفوظ رہ جائیں گے نا اللہ مدارس کو بھی محفوظ رکھے اللہ میں نبوت کی سنت کا تحفظ کی بھی تفیقتہ فرمائے باخر دعبانہ الحمدللہ